آج میں آپ کو ایکیوٹ فیس پروٹین میں سے سیرولوپلازمین کے بارے کچھ بتانا چاہوں گا سیرولوپلازمین کے لیے جو سمپل آپ کو ضرورت ہے وہ سیرم چاہیے اور اس سمپل کو آپ تین دن کے لیے چار ڈگری سنٹی گریڈ پہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ارسل کے لیے اس کو رکھنا تو پھر مائنس ٹونٹی ڈگری سنٹی گریڈ پہ سٹور کر سکتے ہیں پری کاشنز میں ایک تو ہیمالیسٹیز کو وائٹ کریں اور لائپیمک سیرو کو استعمال نہ کریں اس کے بعد سیرولوپلازمین کا لیول اگر مریض انفیکشن ہے یا لیور فنکشن ترین دسٹراب ہے تو اس میں بھی اب نارمال ہو جائے گا بارت کنٹرول پیلز یا پرگنسی کے اندر سیرولوپلازمین کا لیول اگر زیادہ ہو جائے گا اب سیرولوپلازمین کی انڈیکیشنز کے ہیں ہم یہ کیسے لیے کراتے ہیں یہ دیاگنوز گیلسن ڈیزیز کے لیے اس کی کرا جاتا ہے اس کے علاوہ سیرولوپلازمین لیول کمانے کے صورت میں آپ کو کوپر کی اکیمولیشن یا کوپر جمع ہو جائے گا جگر میں آنکھوں میں اور دوسرے آرگن میں تو سیرولوپلازمین جو بیسیکلی کاپر کیرنگ پروٹین بلاڈ کے عطار ہیں کاپر ڈیٹری انٹیک 2.5 ملگرم پارڈ دے ہے اور اس کے سورس ہیں لیور سٹار فش نرس چوکلیت 35% جو ہے یہ کارپر سمال انٹسٹین سے بلاڈ میں جاتی ہے بلاڈ میں جا کے البیومن کو باؤنڈ کرتی ہے اور اس کے بعد لیور میں جاتی ہے اور لیور سے ریپیٹو کیپرین بن جاتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کاپر جو ہے وہ سیرولوپلازمین کے ساتھ باؤنڈ ہو جاتی ہے پھر اس سیرولوپلازمین جو ہے وہ جیسے ڈبلی بیسیکل نمبر کم ہو جاتا ہے اور اٹیچمنٹ انڈی تھیلیم بھی کم ہو جاتی ہے اگر سیرولوپلازمین کی ڈیفشنسی ہو لو سیرولوپلازمین لیول تو انپونڈ کپر بڑھ جائے گا جب انپونڈ کپر کا لیول بلاڈ میں زیادہ ہوگا تو وہ ٹاکسک ٹو ٹیشو ہے اور وہ انجری کہاں کا آپ کو نظر آئے کہ جگر میں کارنیا برین اور گردوں میں دماغ میں کارنیا ڈیور اور گردوں میں ناربن لیول جو سیرولوپلازمین کا ہے ایک جن سے لیکے تین مہینے تک 5-8 میلیگرام پر ڈیسی لیٹر ہے مور دن سیمن یرز 20-54 میلیگرام پر ڈیسی لیٹر ہے اڈالٹ کے اندر 18-45 میلیگرام پر ڈیسی لیٹر ہے سیرولوپلازمین کی کرٹیکل ویلیو جابسکہ لیول 20 میلیگرام پر ڈیسی لیٹر سے کام ہو جاتی ہے انکریس لیول جو ہے اس کی مقدار سیرولوپلازمین کی کین کین کن 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 کنیشن میں زیادہ ہو جاتی ہے وہ ہے لیٹر ہاف آف آف دہ پیگننسی ایکیوٹر کرانک انفیکشن انباکورڈ انفرکشن تیرو ٹاکسکوزز لیکیمیا انڈ ڈیور سیروسز بیلسن ڈیز بیسیکلی سیرولوپلازمین کی ڈیفشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے اور جس کے اندر کپر زیادہ ہونے کی وجہ سے کپر کاف سارے آرگن کو ڈیمیج کرتا ہے تو بیلسن ڈیزی کو ڈیاغنوز آپ کیسے کریں گے اس میں سیرولوپلازمین لیول کریں اس کا لیول کام ہوگا اور انکریسڈ ڈیورین کپر نظر آئے گا تینک یو آپ کو بہت شکریہ میرا لیکچر سننے کا آپ اپنی تجاویز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم اس کو کوشک کریں گے مزید سے مزید امپروو کریں